میں نے سنتوں کا بچہ ساں پڑا اور رو رہا تھا اور ڈاکٹر سب کچھ کر چکے ہیں پھر بھی اس کے درد کو آرام نہیں ہے تو جس بے بچی سے اس کا کیرہ اور وجود سریعہ تھا اس کو مجھے آج جیسے رو لات رہا ہے یہ عورت ہسپتال میں ہے یہ عورت قطر میں ہے اس عورت کے ساتھ ڈاکٹروں کے ستنگ میں ہے اور دوایاں اس کو لگی ہوئی ہیں اور نرسیں سر پر ہیں عزیز اور حفارت صاف ہیں وہ گھر سے اس کر آئی ہے میرے نوی کی ماں کیا تو کوئی بھی نہیں تھا جب بچہ ترپا ہوگا تو حاجرہ پہ کیا گزری ہوگی جب اسمائیل رویا ہوگا تو حاجرہ پہ کیا گزری ہوگی کہاں سے الفاغ لاؤں کہاں سے تابیرات لاؤں الفاغ کو ارحام دکھ درد کو نہیں بیان کر سکتے اما حاجرہ کا درد کون بیان کرے جس کے چاروں کاروں اندھیرہ ہے کوئی اتاکی نہیں کوئی مددگار نہیں اور بچہ چڑکتا ہے اور اس کی چیو کو بکا رہے ہیں ماں کو پتا تھا یہاں کوئی نہیں آئے گا اسے پتا تھا یہاں کوئی زمان زندگی نہیں لیکن بچے کو دے تراب دے تھا ماں رہ نہیں سکی اور وہاں سے بھاری ہے اور صفحہ پہاڑ سے چڑی ہے یہ آج تو انہوں نے پہاڑ ختم کر دیا ایک اونچہ پہاڑ تھا اس پر چڑی ہے اور یہاں ماں سے پہاڑ رکھا ہے اور چاروں طرف نظر دھوڑائی ہے شاید کوئی ملے شاید کوئی ملے کچھتے اسے کب کا گانے اے باد شرد برخیر شاید کے بعد بینم آیار آشنارہ شاید کوئی نظر آئے کون نظر آئے کہاں سے نظر آئے وہ جلدلے کے ساتھ وہاں سے اتری ہیں پھر درمیان میں پہنچی ہیں تو بچہ غائب ہو گیا نشیب آیا وہاں دور لگائی اور نظر یوں ہی رکھی ادھر بچے کی طرف دور آگے نہیں تھی نظر کدھر تھی دور سے دور سے دور سے چڑھائی آئی اور بچہ نظر آئے نہیں لگا پھر چار آہستہ کر دی پھر وہ مروہ پہ چڑھی ہیں پھر یہاں ہاں آپ رکھا ہے پھر چاروں طرف نظر دھوائی ہے کون کہاں تھے وہ کیوں ہوں میرے بھائیو یہ دور کرو ادھرہ اسماعیل کے رونے پر اللہ اسی وقت پانی نکال دیتا نکال نہ تو فان پانی جینا فان تو جب اسماعیل روئے تھے تو اللہ دے دیتا جب پہلی ایڑی ماری تھی تو اللہ دے دیتا جب کھانا ختم ہوا تھا تو رونے سے پہلے دے دیتا نہیں نہیں یہ اسباب کا جہان ہے یہاں اللہ تب یوں ہی سہنکا جاتا ہے یہاں اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے اہل کر لگوں کو تھی عشق ہے دن لگی نہیں سینے سے چیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں کا قائجہ یہ راہ عشق ہے یہاں تب آیا جاتا ہے یہاں تب اپنا مطلوب ہے نٹ جانا مطلوب ہے سولیوں پہ چڑ جانا مطلوب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مطلوب ہے کچھ لوگ ہیں جو پیٹ کے پجاری بن کر زندگی گزارتے ہیں ان کی راہیں آ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے طلبگار بن کر زندگی گزارتے ہیں ان کی راہیں آ رہے ہیں پیٹ کے پجاری کو جہاں عزت نظر آتی ہے اللہ کے قجاری کو وہاں ظلت نظر آتی ہے فید کے غلام کو جہاں ظلت نظر آتی ہے اللہ کے غلام کو وہاں عزت نظر آتی ہے یہ تنزیحات الگ الگ ہیں یہ راہیں الگ الگ ہیں ومنشاہ فالیومن ومنشاہ فالیقر یہ انسان کی مرضی ہے اللہ کی طلب والی راہیں انتیار کرے یہ دنیا کی مدد جانے والے مال و مطافر اپنا تن مندھن لگائیں تو ایک دن آئے گا جب دنیا کے پیسے دور میں والا ناکام ہو جائے گا جب موت آ کر اس سے مٹائے گی تو اپنی ناکامی کو آخو سے دیکھے گا اور جو اللہ کا طلبگار ہے وہ جندہ رہت کر بھی کامیاد ہے اور مر کر بھی کامیاد ہے وہ مر کے اپنے محبوب کو پا لیتا ہے اللہ اور دنیا کا طلبگار مر کر اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اور خوالی ہاتھ جاتا ہے اور کچھ اس کے پلے نہیں ہوتا اور جن کی خطر زمع کیا اور جوڑا اور ان دن کے رکھا انہیں چار دن کے بعد یہ یاد نہیں ہوتا کہ میرا بھی کوئی باپ تھا اور میری بھی کوئی ماں تھی میں دوسرے پڑھ 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 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک جنازے میں گیا وہاں ایک ہمارے جاننے میرا جاننے والا تھا میں نے اس سے کہا تیرے باپ کی قبر کہاں ہے فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے ایک قبر پر لے گیا کہ نے کہا یہ ہے میرے باپ کی قبر دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے کہا اچھا کدھر ہے اور میں پوترے دگال نہیں کی تھی پر پوترے دگال نہیں کی تھی پتر نام مراد پیاند آئے تو تیرے ابی دی قبر ہے کتھے میں نے سور نہیں لگ دی کوئی ہے کتھے جس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور جو اس کے لیے اتنی جائزات چھوڑ کر گیا اللہ کی قسم میں آپ مجھے دیکھ کے بتا رہا ہوں وہ کہنے گا کہ میں نے پتہ کھو نہیں ہے ابی دی قبر کتھے پر اس نے ایک اور آدمی کو بلایا ابی دی قبر کے لیے وہ چوٹھی قبر سے لے گیا کہ اے ترے ابی دی قبر ہے یہ تمہاری آج کی اولاد کا حال ہے اور یہ مٹ گانے والی دنیا اس کے عزت بھی زلد اس کی سرداری بھی زلد اس کی باستانی بھی زلد وہ راوی کے کنارے ایک چوتا سمکاں ہیں جن کو بھی جہاں شب کی سیادی کا سمکاں ہیں کہتے ہیں یہ آرام گرے نور جہاں ہے جاؤ ان کے ویران مقبر دیکھو اور ان کی وحشت اور ویرانی دیکھو کہتے وہ اپنے آپ کو ان کی قبریں اگر آپ کا نشان پر ہی نہیں ہیں ہوئے ہوئے میرا اللہ چاہتا تو پہلی بخار پر ہی پانی نکالتا ایک چکر دو چکر تھیسرا پھر چوتھا پھر پانچوان پھر چٹا پھر ساتوان اب تھی پھرے پھٹنے لگے ہمت جواب دے گئی اور میری میں کہاں سے تابیرات لہوں میں تو خود پہ گل وہاں خود تناتے ہوئے پھر امہ حاجرہ بیٹھ ہی ہے ہوئے ہوئے ایک مایوس ماں کہ جذبات کو کون بیان کرے امہ بیٹھ گئی میں مروا پہ ادھر جانے کی حمد نہیں ہوئی وہیں بیٹھ گئی مرتا ہے مرے میری آنکھ سہرے پکتی اس کا مرنا میں کدھر ہی بیٹھتی رہوں گی مر جائے گا تو پھر جاؤں گی اور اس وقت کیا عالم ہوگا مکہ کے پہاڑوں کا میرے خال میں وہ بھی چیخو پکار ہوئے مشکول ہوگی ہوائیں دیت رو رہی ہوگی اور آقمان بھی کاف رہا ہوگا وہ زمین بھی خرخرا رہی ہوگی جب میرے نبی امام وہاں مایوسی کی تصویر بنیمیٹسی رو رہی ہوگی او بھائیو سنو اپنے نبی کی تاریخ سنو اور بھی دکھنے زمانے میں محبت کے سوا راہ کے اور بھی ہیں وطل کی راہ کے سوا پھر ایک نظر ڈالی بچے کی طرف اب پروانی اپنے ان کے ہاں کو ہے اور میرا رب جس چطہ پہ پہنچانا چاہتا ہے پہنچا چکا ہے لفظ پروانی بھی اب چھوٹا پڑ چکا ہے اور حاجرہ کا قد اس سے بلند ہو چکا ہے اور اسماعیر کا قد اس سے بلند ہو چکا ہے ایک نظر مایوسی کی پڑتی ہے بچے کی طرف کہ ایک آدمی نظر آتا ہے تو طورت جوان نظر آتا ہے تو تو کے یہ ہوئی حمد جڑ گئی شکفتہ پورتیں جمع ہوگی یہ بیری بچے کے پاس کون ہے اسے تو جھکسان پہنچانے والا تو نہیں ہے تو ساری شکفتہ اہمتیں ممتہ نے انہیں پھر جیسے پٹرول بھرا ممتہ کا پٹرول بھرا اور اگنی شکفتہ اور پھٹی ہوئی سڈیوں کو اور وجود کو پٹھایا اور ایک بھجنی کی لپک کی طرف کوڑنے کی طرف توڑی ہیں تو بھاگی ہیں قریب آ کر دیکھا تو وہ انسان غائب ہے اور اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کو بھا ہے یہی میرے اللہ کا گسور ہے یہی میرے اللہ کا نظام ہے یہ امتعان کی جگہ ہے یہ ذرا سے تجھے والے کے پائے کھانے کے لیے نہیں بیدا ہوئے تو پائے کھانے جو ہوں گے پائے کھانے تو پائے کھانے سمجھ گیتے رہو ہیں ساری جب بہت ہو لیے خوائے خوائے پیوڑیاں لگیں اور چشمہ پبلہ اور اثر جوش میں آیا میرے نبی کی ماں نے کہا زب 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 رکھ جا رکھ جا رکھ جا حبرانی کا لفظ رکھ جا رکھ جا رکھ جا میرے نبی نے کہا رحم اللہ اور امہ اصماری اللہ اصمائل کی ماں پہ رحم کرے اگر وہ زمزم میں کہتے ہیں تو پورے حرم میں اللہ زریعہ چلا لیتا ہے لیکن اللہ نے یہاں زریعہ دینا نہیں تھا حکمتیں تھیں ایک نفل سیار کرنی اور اس میں قائنات کا سرداد سیار کرنے ہیں اسے اوروں کے ساتھ ملانا نہیں خالد خون چاہئے ملاوٹ والا خون نہیں چاہئے پانی نکلا زندگی کا فامان بلد سوہے میں بھوک لگے زمزم پیو پیٹ پرے گا پیاس لگے پانی پیو پیاس دور ہوگی اللہ کا پہلی نہیں